ایک معاملہ جس پر حکومت کی جانب سے گیر سنجید کا مظاہرہ کر کے بار بار اس کیس میں تاخیر کی جاری تھے اور جو جواب احکامات کے ذریعے طلب کیے جاتے تھے ان پر حکومت کی جانب سے کوئی کمنٹمنٹ نظر نہیں آئی جس کے بعد ایک بار پھر سے یہ معاملہ پہنچا عدالت میں جا کر یعنی کیٹ جو سنٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبیونل ہے سرینگر کی بینچ کی جانب سے حکومت سے بازابتہ طور پر نہ صرف جواب طلب کیے گئے بلکہ عدالتی احکامات پر گیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کا الزام جو ہے وہ کیٹ کی جانب سے لگایا گیا ہے ایک تو یہ کہا گیا کہ جو کیٹ کی جانب سے اس سے پہلے آرڈرز جاری کیے جاتے رہے اس میں عدالتی معاملات کو بہت سیریس نہیں لیا گیا اور سنٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبیونل سرینگر بینچ کے مطابق پی ایسی جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کے خلاف عدالتی معاملات کو گہر سنجیدگی سے لینے پر سختی کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کی نکتہ نظر سے قانونی چارہ جوئی کو جرم دیتا ہے اور پھر اس کے بعد معاملات عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے لیے پیش ہونے والے جو وکیل ہیں ان کو چار ہفتوں کے اندر جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اگر کوئی ہو تو دوبارہ جواب دینے کی ہدایت کی گئی اور اس کے بعد یہ معاملہ متدد بار ٹریبیونل کے سامنے سماعت کے لیے آیا لیکن مواقع کے باوجود پبلک سروس کمیشن نے کبھی جواب اس پر داخل نہیں کیا پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایک اپریل دوہزار اکیس کو ایک سیلیکٹ لسٹ کو چیلنج کیا گیا تھا اب چیلنج کرنے کے بعد کم سے کم یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ چیلنج کرنے کی اصل وجوہات کیا ہے لیکن جب جواب طلب کیا جاتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے اگر جواب دیا جائے گا تو حکومتی جو ادارہ ہے جو پبلک سروس کمیشن ہے اس نے جب جواب دینا ہے تو تب ہی کیس آگے بڑھے گا اور فرسٹ اپریل دوہزار اکیس کو سروس کمیشن جو ہے وہی کیس کو یہاں لے جائے جاتا ہے اور بارہ جولائی دوہزار اکیس کے آرڈر کے ذریعے کل ادم سیلیکشن لسٹ جس کو ختم کیا گیا تھا اس کے ساتھ جواب جن کو دینا تھا ان کی تقرری کو ان کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا اور اصل درخواست کی حتمی نتائج سے مشروط کر دیا گیا تھا یہ پشلا آرڈر ہے اب جب ڈیپٹی ریجسٹرار کی طرف سے ایک اگست دوہزار تئیس کو جو منظور کیے گئے آرڈرز ہیں ان میں یہ مشاہدہ کیا گیا کہ پبلک سروس کمیشن کو پہلے ہی کئی مواقع فرام کیے جا چکے ہیں اس کے باوجود جواب نہیں دی گیا گیا اگلی سماعت کی تاریخ انیس ستمبر دوہزار تئیس جو ہے وہ اس وقت کہا گیا جمعہ کشمیر کے اندر پبلک سروس کمیشن کی جانب سے وہ کریں گے لیکن ہوا نہیں اور یہ معاملہ انیس ستمبر دوہزار تئیس کو زرے غور آیا تو پبلک سروس کمیشن کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل کی طرف سے ایک اور موقع درخواست جمع کرانے کے لئے کہا گیا کہ ہم وہ اس بار جواب دینے جا رہے ہیں سترہ نومبر دوہزار تئیس کو سماعت کے لئے آئے تو جواب دہنگان کو ایک بار پھر اپنا جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی اب دیکھئے سپٹیمبر پھر اکٹوبر پھر نومبر سترہ نومبر تک معاملات پہنچتے ہیں اور معاملہ کچھ دن پہلے زرے غور آیا تو یہ سرینگر بینچ کے سامنے آیا جس میں ہماری جانکاری کے مطابق جو جواب تین آ چکے تھے اس میں صرف یہ کہا جا رہا تھا پبلک سروس کمیشن کی جانب سے کہ کیا ایٹ کے سامنے وہ جواب دے گا لیکن جب وقت آیا جواب دینے کا تب وہ ڈیٹ مانگتا رہا تاریخ کے مانگتا رہا اب کل جب سماعت ہوئی تو اس پر پھٹکار لگی چار ہفتوں کا وقت دیا گیا کہ چار ہفتوں کے دریانے ایک مہینے میں آپ پی ایسی کو جواب داخل کرانا ہے ایک تو اس پر دوسرا یہ کلیر کیا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں کیس زیرے سماعت ہیں تو اس کا ریزن بھی یہ ہے کیونکہ حکومتی ادارے اگر جواب نہ دے تو کیٹ کے مطابق جب آپ کانونی چارہ جو یا لیگل بیٹل کے لیے جاتے ہیں تو پھر اسی طرح کی کیسز اس کا سبب بنتے ہیں یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ تو ایک بات تھی